پاکستان سے یو ایس میں پڑھنے کا کتنا خرچہ آتا ہے اور کتنی منی جو آپ رسک پر رکھنی پڑھتی ہے یہ آج کا ٹاپ ہے یو ایس میں پڑھنا بہت سے لوگوں کا خواب ہے کیونکہ یو ایس میں پڑھنا کا مطلب ہے کہ دنیا کے بہترین کنٹری کی سب سے بیسٹ اور ٹاپ کلاس یونیورسٹیز میں پڑھنا اور اس کی یو ایس کی ڈگری اور یو ایس کی ڈگری کے ڈیفرنس آپ کو اسے پڑھنا چلتا ہے جب آپ کسی انٹرنیشنل کنٹری میں کسی بہت بڑی انٹرنیشنل فرم میں جوب کرنے کے لیے جاتے ہیں دونوں آپ سرٹیفیکیٹس اور ڈگریز سامنے رکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں کون سا پلہ بھاری ہے نام ہے عمران علی عمران اور انسٹیٹیوٹ جو جس کو میں لیڈ کرتا ہوں اس کا نام ہے انگلیش کانسل کنسلٹنس ہم آپ کو معلومات فراہم کریں گے اور آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ یوکے آسٹریلیا اور کینڈا میں پڑھنے کے لیے کیسے جا سکتے ہیں اور سب سے کم خرچہ کیسے ہوگا تو جناب آج کا جو ٹاپک ہے جو بریک ڈاؤن ہے سٹیڈی ان امریکہ کا اس کی بے سب سے پہلا جو ٹاپک اور پوائنٹ آپ کے ذنہ میں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کو پی کرنی ہے ویزا فی ویزا فی ون سکسٹی ڈالر آپ کے پاس آتی ہے ون سکسٹی ڈالر اور اس کے بعد آپ کو سیویس فی پے کرنی ہے جو سیویس فی ہے وہ ہے تری ہاندر ان فیفٹی ڈالر سری ہاندر ان فیفٹی ڈالر سیویس فی اور ویزا فی ہے آپ کی ون سکسٹی ڈالر اس کے بعد ہم نے اپلائے کرنا ہے تو ہم نے ایک یونیورسٹی میں تھوڑا اپلائے کرنا ہے ہمیں اپلائے کرنے ہوگا کم از کم فائی ونیورسٹی کے اندر اگر آپ فائی ونیورسٹی کے اندر اپلائے کرتے ہیں تو کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو آپ کے دوکرمنٹس کو ایکسپٹ کر لیں گی اور ہو سکتا ہے کچھ یونیورسٹیز آپ کو ریفیجل دے رہے ہیں آپ کو ایکسپٹ نہ کریں تو رسک ہم کیونکہ نہیں لینا چاہتے ہیں اس لئے فارگ یونیورسٹیز میں اپلائی کریں گے اگر ایک یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں تو منیمم جو اپلیکیشن فی ایک یونیورسٹی کی وہ سٹارٹ ہو رہی ہے 50 ڈالر سے اگر 50 ڈالر سے یونیورسٹی کی فی سٹارٹ ہوتی ہے تو 5 سے آپ ملٹیپلائی کر لیں تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں 250 ڈالرز 250 ڈالرز یہ آپ اس پہ مزید ایڈ کر لیں گے اب اتنا خرچہ تو آپ کا ہر صورت ہونا ہی ہونا ہے جب آپ یہاں پر چلے جاتے ہیں اس کے بعد کامات ہے اپلائی کرنے کا آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایکسپیریس دینے کے لیے یا پھر کسی ایکسپیریس سے اپلائی کر سکتے ہیں یہ دونوں ایک اپی ڈیفرنس ہے تو آپ کسی کنسلٹینٹ کی مد بھی لے سکتے ہیں اور خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپلائی کر دیتے ہیں تو آپ کو ایک آفر لیٹر رسیف ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس آفر لیٹر آگے ہے تو ساتھ یونیورسٹی دیمانڈ کرتی ہے کہ آپ انیشل ڈیپوزٹ جو ہے وہ پے کر دیں اب انیشل ڈیپوزٹ کونسی یونیورسٹی سے جو آپ سے مانگ لیتی ہیں اگر ہنڈر یونیورسٹی کی بات کریں تو ان میں سے فائو یونیورسٹی جو ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ آپ پاکستان سے ہی کمتید فیز سببیٹ کروا کے وہاں پر امریکہ آئیں اور البتہ کچھ یونیورسٹی کچھ نہیں بلکہ نائنٹی فائو پرسن یونیورسٹی ایسی یونیورسٹی سے ہیں جو کہتی ہیں کہ آپ آن آرائیوال باقی فیز جو ہے وہ ڈیپوزٹ کھرائیں گے تو it depends upon you جیسے کچھ یونیورسٹی سے جیسے کہ ڈیپول یونیورسٹی پینسلوینیا یونیورسٹی ہے کالیفورنی یونیورسٹی ہے اس طرح کی جو یونیورسٹی سے یہ آپ کو سپورٹ کرتی ہیں مگر آپ سے کہتی ہیں کہ فور ہنڈرڈ تو سکس اندر ڈالر ایک انیشنل ڈیپوزٹ آپ کو دے رہے ہیں آپ وہاں سبمیٹ کرا رہے ہیں وہ اس ڈیپوزٹ کو ساتھ لے کے چلتی ہیں اور اینڈ کے اوپر یہ جو فور ہنڈرڈ تو سکس اندر ڈالر آپ نے سبمیٹ کرا رہے ہوتے ہیں ڈیپوزٹ کرا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی جو ٹیوشن فی ہے اس کے اندر ایڈ ہو جاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایکسٹرا فیس ہے یہ آپ کی ٹیوشن فی کا ہی حصہ ہے اور اسی میں ایڈ ہوتے ہیں یوں کے اور کینیڈا کا جو ویزا پروسس ہے وہ امریکہ کے ویزا پروسس سے بلکو اگر آپ کا وہ ایکسپیرینس ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ وہاں کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تو سبمنٹ کرانی ہوتی ہے دوسری آپ کو جو ہے وہ اپنا فائنینشلز کے پروسس دینے پڑ جاتے ہیں کہ آپ کا جو فنڈز وہ کہاں پر پڑے ہوئے ہیں تو وہ آپ نے مینٹین کرنا ہے وہ سب کچھ وہاں آپ کو بتانا پڑتا ہے جبکہ امریکہ کا جو ویزا ہے وہ ان سب چیزوں پر ڈپینڈ نہیں کرتا وہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے انٹریو کے اوپر انٹریو کیسا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اگلی ویڈیو میں آپ کو ضرور انشاءاللہ بتانے کوشش کروں گا یا کسی اور ویڈیو میں ضرور بتا دوں گا تو ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے انٹریو کے اوپر اگر آپ کو انٹریو پاس ہو جاتا ہے یہ جو آپ نے پیسے لگائے ہیں یہ ویلیو فرم انی ہو جاتا ہے آپ کو اس کی سمجھ آتی ہے اور اگر کسی وجہ سے آپ کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں انٹریو کے اندر تو یہ آپ کے پیسے رسک پر چل جاتے ہیں اور یہ آپ کو ری فنڈ نہیں ہوں گے کیونکہ یہ نون ری فنڈیبل ہے یہ آپ کی جو ساری ڈاکومنٹس ہوں گے جب آپ اپلائی کہہ رہے ہوں گے تو اس وقت ہوا بھی ہوگا ہم بھی آپ کو یہی بات بتانے کی کوشش کہہ رہے ہیں تو نون ری فنڈیبل ہے مگر ایک راستہ اور نکل آتا ہے اس میں وہ راستہ یہ ہے کہ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جو سیویس فی ہے جو آپ نے چمک رائی ہے اور جو یونیورسٹی کی اپلیکیشن فی ہے یہ دونوں ایک سال کے لیے ویلڈ ہیں تو اگر یہ ایک سال کے لیے ویلڈ ہیں تو آپ ری اپلائی کریں آپ ایک دفعہ دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں اور ایک دفعہ اور اپلائی کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ بہت سے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو کہ امریکن یونیورسٹیز بھی پڑھ پڑھ رہے ہیں جنہوں نے دوبارہ اپلائی کیا تھا اور دوبارہ اپلائے کرنے میں ان کا جو ویزا آ گیا اور وہاں پر وہ سکسسفل سٹیڈی کر پا رہے ہیں جو کی پوائنٹ ہے جو کی ورڈ یہ کی لائن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ دنیا کی بہترین اگر کنٹری میں بیسٹ آف دی بیسٹ یونیورسٹیز میں ٹاپ کلاس کی سٹیڈی کرنی ہے تو وہ پھر آپ کے رسک برداشت کرنے کی اہلیت رکھنی ہوگی اگر ایسا نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسا نہیں کہہ پاؤں گا تو پھر آپ دوسرے جو کنٹریز ہیں ان کا اپلائے کر سکتے ہیں کہیں اور آپ جو ہیں وہ اپلائے کرنے کا ذہن بنا لیجئے اس کے لئے آپ پارے پاس آ سکتے ہیں ہمارا ویٹس اپ نمبر ہے او تھری او سیون ایچ سکس سیون ایچ سکس سری سکس یہ ویڈیو آپ کے لئے آپ کے بہن بھائیوں کے لئے کسی کے لئے ضرور کارابد ہے تو اس کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کی جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو کامی علم کرے السلام علیکم